اللہ تعالیٰ کو لفظِ تُو سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ عدباً آپ سے کیوں نہیں؟ تفصیلِ جوابِ نایت فرمائے ربِ قدیر کی بالگاہ کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو ظاہر کیا جائے توحید ہی سب سے بڑا عدب ہے خداوند قدوس کے لئے اس لیے کہ ربِ قدیر نے قرآنِ مقدس میں اور اپنے حبیب کے ذریعے سے حادثِ کریمہ میں جا بجا شرک کا رد فرمایا یعنی وہاں پر دوئی کا کوئی تصوری نہیں اور آپ نے کہا عدب اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عدب اسی میں ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اس کے ایک ہونے کا اظہار کیا جائے وہی سب سے بڑا عدب ہے اور لفظِ تُو اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ میں جمع کا تصور ہوتا ہے چند کا تصور ہوتا ہے عموما ہم آپ وہاں بولتے ہیں جہاں سامنے چند ہو کئی ہو لیکن تُو وہی بولا جاتا ہے جہاں ایک ہی ہو تو چونکہ خدا کی بارگاہ کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو ظاہر کیا جائے اور وحدانیت کا اظہار آپ میں نہیں ہوتا بلکہ لفظِ تُو میں ہوتا ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی دعا کرتے ہیں کوئی عریضہ پیش کرتے ہیں تو تُو کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی وحدانیت کا اظہار ہو